دوستو صحبت کرتا ہوں میں آپ کا اپنی چینل الجزا میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو جو آج کی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہوتل کارنٹین کے بارے میں بہت سے لوگوں کا سوال آ رہا تھا تو میں نے سوچا میں آپ کو پھر سے بتا دوں کی پندرہ نومبر سے کیا چینجز آئے ہیں کیونکہ میں نے اپنے پوچھری ویڈیو میں بھی بتایا تھا لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا تھا تو میں نے سوچا پھر سے بتا دیتا ہوں کی اس میں کیا چینجز آئے ہیں انڈیا پاکستان نیپال بنگلدیش اور شریلنکا والوں کے لیے اور باقی جو جیسی سی ریٹسیڈنٹ ان کے لیے کیا چینجز آئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور دوستو اینڈ تک دیکھیں گا پورا دیکھیں گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا ویزا پانا چاہتے ہیں، آزاد ویزا پانا چاہتے ہیں، کتر کا آزاد ویزا پانا چاہتے ہیں، جوب ویزا پانا چاہتے ہیں یا امیگریشن کا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو میڈیکل میں کوئی دکھت ہے تو یہ جو میرا دیا ہوا نمبر ہے اس پر آپ مجھے وٹس اپ ڈال سکتے ہیں ٹائم لگے گا تھوڑا سا ریپلائی آنے میں لیکن آپ کو ریپلائی ضرور ملے گا تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتائے کہ 15 نومبریانے کی پرسوں سے کتر میں کچھ کارنٹین میں چینجز کیے گئے ہیں وہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ دوستو پھر سے انڈیا میں اور باقی کچھ ملکوں میں کیسز بڑھ رہے تھے اس کی وجہ سے کچھ چینجز کیے گئے ہیں تو وہ چینجز کیا ہے دوستو میں آپ کو باتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ لوگ انڈیا پاکستان نیپال شیلنکا بنگلہ دیجھ سے کتر جا رہے ہیں جوب ویزا پر تو آپ کو لازم ہے کہ دو دن کا ہوتل یا میکینز کارنٹین کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ نے مان لیجے کووی شیل لگائی ہے تب اس کیس میں یا سینوویک لگائی ہے پاکستان سے اس کیس میں آپ کو دو دن کا کرنا پڑے گا اور دوستو اگر آپ نے کوئی بھی اناپروو ویکسین لگائی ہے کوئی بھی اناپروو ویکسین لگائی ہے تو اس صورتحال میں آپ کو سات دن کا لازم ہوتل یا میکینز کارنٹین کرنا پڑے گا اب رہی بات دوستو ان لوگوں کی جو لوگ جو ہے کتر جا رہے ہیں وزیٹ ویزا پہ تو ان کے لئے لازم ہے کہ ان کو دو دن کا ہوتل کارنٹین کرنا پڑے گا لیکن وہ اس صورت حال میں ٹریبل کر سکتے ہیں اگر انہوں نے گورنمنٹ اپروو ویکسین لگائی ہے کوویشیل یا سینوویک لگائی ہے اس حالتے وہ لوگ وزیٹ ویزا پہ جا سکتے ہیں ورنہ ان کو آن ارائیویل ویزا نہیں ملے گا کوویکسین لگا کے آپ جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی آن اپروو ویکسین لگا کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں ٹریبل کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے ہی ملک ائرپورٹ سے لوٹا دیا جائے گا اب رہی بات دوستو جی سی سی ریسیڈنٹ کی تو میں بتا دیتا ہوں کہ صرف ابھی یو اے والوں کو یعنی دوبائی شہر جا اور ابو دھابی سے جو لوگ ٹریبل کریں گے وزیٹ ویزا پہ یا آن ارائیویل ویزا پہ یا پھر دینٹ ہوں گے جو رہ رہے ہوں گے دوبائی آئے ہوں گے کچھ کام سے تو ان کو دوستو لازم دو دن کا ہوتل ہوتل کارنٹین کرنا ہی پڑے گا یہ اس لیے کیا گیا ہے دوستو کی دوبائی میں تھوڑے سے کیسز زیادہ آنے کے وجہ سے قطر گورنمنٹ نے اس کو ریڈ لیس میں ڈال دیا ہے دوبائی کو اور جو لوگ دوبائی سے جا رہے ہیں تو دو دن کا لازم ہوتل کارنٹین کر کے ہی وہاں پہ انٹری ملے گی اس کے علاوہ نہیں ملے گی یہ آپ دھیان رکھیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند ہے تو چلو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز مجھو کامنٹ سیکشن میں بتائیں میں ملوں گا آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں ٹیک کیر گوڈ بائی